اچھا دوستو آپ لوگ اپنے لیے رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں صرف دو یا پانچ منٹ کا ٹائم تو نکالی سکتے ہو چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے کم سے کم اللہ پاک کے نام مبارک کی ایک تسبیح تو پڑھی سکتے ہو اگر آپ لوگ خود اپنے لیے پانچ منٹ کا وقت بھی نہ نکال پائیں تو شاید بیکار ہے آپ کی زندگی اٹھارہ رمضان یعنی کہ جمعہ کے دن کے کچھ خاص وضیفے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائے جائیں گے اور یہ وضیفے بہت زیادہ ریسرچ کر کے یعنی کہ مہنت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں دو سے پانچ منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں لگے گا اس وضیفے کو کرنے میں لیکن اس کے فائدے اتنے ہیں کہ ایک بار اگر کوئی شخص اس وضیفے کو رمضان شریف کے مبارک مہینے میں جمعہ کے دن کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کو پورے سال اس کی رحمتیں اور برکتیں ملتی رہتی ہیں اور اس کا طریقہ بھی کوئی زیادہ اتنا مشکل نہیں ہے ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے اس کے فائدے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو سکتا ہے لیکن اس وضیفے کو کرنے کے کچھ خاص فائدے آپ لوگ جان لیجئے آج کل سب سے بڑی اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو وہ ہے ہماری دعائیں ہماری حاجتیں پوری نہ ہونا تو اگر آپ لوگ جمعہ کے دن اس وضیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ جس بھی نیت سے اس وضیفے کو کریں گے ایک تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ دل میں جو بھی ارادہ رکھیں گے اللہ کے رحم و کرم سے آپ کا وہ ارادہ فوراں پورا ہو جائے گا اور اسی وضیفے میں ایک نام مبارک ایسا بھی ہے جو جمعہ کے دن پڑھنے سے فرشتے پورے سال آپ کی حفاظت کرتے ہیں اب جب فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ بھی پورے ایک سال تو شاید پورے سال میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن آپ کو کسی بھی کام میں کامیابی نہ ملے اب سے دو یا چار یا چھ مہینے کے بعد میں جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے نکلو گے اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی بس ایک بار آپ کو اس وضیفے کو کر کے بھول جانا ہے پھر پورے سال آپ اس کی رحمتیں اور برکتیں پاتے رہیں گے اس کو کرنے کے اور بھی کچھ فائدے ہیں وہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بیان کریں گے پہلے آپ لوگ اس وضیفے کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے تو دوستو اس وقت ہم لوگ رمضان شریف کے اٹھارمے روزے میں ہیں دن ہے جمعہ کا رمضان شریف کا تیسرا جمعہ بھی آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں صرف آج آج کا وقت ہے آپ کے پاس اس وضیفے کو کرنے کے لیے جمعہ کے دن مغرب کی ازان سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ لوگ اس وضیفے کو کر سکتے ہیں جب آپ ہر کام سے فارغ ہوں بلکل آپ کو کوئی بھی پریشان کرنے والا نہ ہو تو آپ لوگ جا نماز پر بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھئے درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو وضیفے بتا رہا ہوں اس میں آپ کو اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یعنی کہ جو وضیفہ میں آپ کو بتاؤں وہ وضیفہ تو آپ کو کرنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شروع میں اور آخر میں تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو جو پہلا وضیفہ آپ کو کرنا ہے اس کو کرنے کے لئے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کا نام مبارک یا سلامو بلکل اس طریقے سے تینتیس مرتبہ پڑھیں یا سلامو کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کرنے والا جب آپ تینتیس مرتبہ یا سلامو پڑھنے اس کے بعد تین مار آخیر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا وضیفہ کر لینے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کر لیں یعنی کہ اپنے سینے پر پھوک لیں اس وضیفہ کو کرنے سے آپ لوگ انشاءاللہ تبارک وطالہ پورے سال ہر بری چیز سے محفوظ رہو گے یعنی کہ اللہ پاک آپ کو ہر بری چیز سے محفوظ رکھے گا اب چاہیں وہ آپ کے دشمن ہو بری نظر ہو کاروبار میں بندش ہو یا پھر کوئی بھی بری چیز آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی انشاءاللہ تبارک بتا تو یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا وضیفہ اب دوسرا وضیفہ دھیان سے سن لیجئے اس وضیفہ کو بھی آپ لوگ جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں اس کے بعد یا اللہو یا سلامو یہ دونوں نام مبارک ملا کر ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ پڑھنا ہے دونوں نام ملا کر مطلب یا اللہو یا سلامو یہ ایک بار ہو گیا یا اللہو یا سلامو یہ دو بار ہو گیا ایسے ہی آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مار آخیر میں درود پاک پڑھ لینا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا وضیفہ کر لینے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کھلنے اس وضیفہ کی فضیلت میں آتا ہے اگر کوئی شخص رمضان شریف کے جمعہ کو اس وضیفہ کو کرے اور اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر لے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ فرشتے پورے سال اس انسان کی ہر بری چیز سے حفاظت فرماتے ہیں اب آپ لوگ اندازہ لگاؤ جس انسان کی حفاظت فرشتے کرتے ہوں اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے لیکن پورے سال آپ لوگ ہر بری چیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ خود اس عمل کو کر کے اپنے شوہر اپنے بچوں کے سینے پر دم کر دیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس سے انہیں بہت زیادہ فائدے دیکھنے کو ملیں گے یہ ہو گیا رمضان شریف کے تیسرے جمعے کا دوسرا وضیفہ اب تیسرے وضیفے کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اس وضیفے کو آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے یعنی کہ اثر کی نماز کے بعد اسے فارق ہونے کے بعد مغرب کی آزان سے پہلے پہلے اس وضیفے کو مکمل کر لینا ہے اس وضیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں درود پاک جو بھی آپ کے عادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو صرف اکیس مرتبہ یعنی کہ ٹوئنٹی ون ٹائم پڑھیں اور پھر تین بار آخیر میں درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا جانتے ہو اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کی فضیلت میں آتا ہے اگر کوئی شخص رمضان شریف کے جمعہ کو اثر کی نماز کے بعد اس وضیفے کو کر کے اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے جو بھی اس کی زبان سے الفاظ نکل جائیں تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے ریاب لوگ خود اندازہ لگائیے رمضان شریف کا بابرکت مہینہ اوپر سے عید سے بھی زیادہ مہینے رکھنے والا جمعہ کا دن اور پھر اللہ پاک کی عبادت اے اے جب آپ اس وضیفے کو کریں گے تو اس کا مزہ کیا ہوگا رمضان شریف کے تیسرے جمعہ کے یہ تین وضیفے ہیں جن کو آپ کو خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے ہم نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا دیا ہمارا کام ہوا ختم اب آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ آپ کی شیئرنگ کی بجا سے اور لوگ بھی رمضان شریف کے جمعہ کو اللہ پاک کی عبادت کر پائیں اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے ان میں سے ایک بھی وضیفہ کر لیا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا سباب ملے گا تو آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سب ہی کو یہ ویڈیو شیئر کر کے سباب کے حق دار بنیں اور دوستو رکھئے یہ جو ہم نے آپ کی سکرین پر ویڈیو لگایا ہے نا اس ویڈیو کا آپ لوگ میرے کہنے سے ایک بار ضرور دیکھیں اس ویڈیو کے اندر گوز پاک کے روزائی مبارک کے پتھر کی زیارت کرائی ہے اس پتھر کو آپ لوگ اپنے گھر پر بھی مگا سکتے ہیں یہ پتھر خود بخود آپ سے وہ کام کراتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہیں ایک بار میرے کہنے سے جو آپ کی سکرین پر ویڈیو آرہا ہے اس پر آپ لوگ ابھی کلک کریں جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو سارا مسئلہ سمجھ جائیں گے